اسلام علیکم خواتین و حضرات انم آپ کی حدمت میں حاضر ہے میں آپ کو اپنے اس چینل انم ہوم رمیدی میں خوش آمدید کہتی ہوں تو خواتین و حضرات چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف آج جو میں نے موضوع سلکٹ کیا ہے وہ تھائیرویڈ پر ہے تھائیرویڈ ہماری گلے پر دو گلینڈز ہوتے ہیں اسے کا تو مجھے ایک کمنٹ ریسیب ہوا تھا جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل خواتین کو یہ بہت زیادہ پروگلم ہے تھائیرویڈ کی تھائیرویڈ کا کوئی علاج بتایا جائے آج بہت زبردست علاج شیئر کر رہی ہوں نوٹ فرمالی جائے کا اور اس سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں اس کا علاج تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ فاسٹ فوڈ کا پرہیز نہیں کرتے فاسٹ فوڈ کو چھوڑ نہیں دیتے مصنوعی گزاؤں کو چھوڑ نہیں دیتے دوستہ آپ چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف اس کے لیے آپ کو ایک ایک کیپسل جائے ہوگا جو صرف تھائیرویڈ کو نہیں آپ کے بہت ساری پروگرمز کو ٹھیک کرے گا آپ نے کرنا کیا ہے نیم کے پتے لینے ہیں فریش پتے لینے اس کو خوشک کر کے آپ نے اس کا پاؤڈر بنانا ہے آپ نائنٹی گرام نوے گرام خوشک پتے نیم کے لے کر اس کا پاؤڈر بنانا لیں دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے بلیک پپر پاؤڈر کالی میرچ کا پاؤڈر آپ نے لینا ہے وہ لینا ہے آپ نے دس گرام توٹل یہ ہو جائے گا سو گرام ٹھیک ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پیس کر آپ مکس کر لیں مکس کر کے ایک فائیو انڈر ایم جی کا کیپسل نے مارکٹ سے بلینک کیپسل مل جاتے ہیں اس میں بھریں اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے تھائیرویڈ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اسٹامیک کی پروبلمز کو ٹھیک کرتا ہے اگر خون میں کوئی فاسد مادے ہوں اس کو ٹھیک کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے اس کو آپ کو دو تین مہینے ضرور استعمال کریں بہت احسان نسکہ ہے اور پیلت مفید ہے اسی طرح میتھی دانا کلونچی زیرہ اور اجوائن آپ نے کیپسل کا بتاتی چلوں روزانہ ایک استعمال کرنا پانی کے ساتھ لے لیں زیرہ میتھی دانا کلونچی اجوائن ان چیزوں کو ہم وزن لے لے کر پیس کر رکھ لیں اس کی آپ نے آدھی چائے کی جمعہ صبح اور آدھی چائے کا جمعہ شام کو پانی کے ساتھ اور نم گرم لود کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ بلگم کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ تھائیرویڈ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ پرانے سے پرانے نزد و ذکان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے آپ کو میں بتاؤں آپ زیرہ میتھی دانا اجوائن کلونچی کو چھوڑ کے تین چیزیں طویل پر ہلکی سی بھون لے اب زیادہ براؤنی کرنا تھوڑا سا بھون لو بھون لے کے بعد اس کو پیس کر بلینڈر میں ڈال کر پاودر بنا کر مکس کرو پھر اس کا استعمال کرو یہ جوڑوں کے طریقے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ جوانٹس ہوتے ہیں ان کے ان میں پین ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت فائدہ مند ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ مرسل کے استعمال کر رہے ہیں آپ کی مرسل بھی جھوٹ جائیں گے اللہ پاکہ حکم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو خواتین و حسرات وہ لوگ جن کا تھائیرویڈ کی وجہ سے وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو وہ یہ تھائیرویڈ کا راج کریں تھائیرویڈ کا راج ہو گیا تو آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور آپ ایک حالی لائف گزار سکیں گے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو سکتے جائے سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتر کو سب ضرور شیئر کیجئے ہمیں اپنے دماؤں میں یاد رکھیے اور ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ بائے بائے اللہ حافظ